بہت زبردست قسم کی بہت آسانی کے ساتھ تیار کی ہیں نان خطائیاں یہ ایک بلکل مختلف ذائقہ ہے اور کس طرح تیار کی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ساری ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجئے گا اور ریسی پی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے نان خطائی بناتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش خورم ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے خطائی ریسپی ہے خطائی کی نان خطائی جسے کہتے ہیں اور یہ کمرشل ریسپی ہے لیکن یہ اتنی آسان ہے کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں بنا لیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب آپ بنائیں گی تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ تو بہت ہی آسان تھا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے لے لیا ہے دو کپ میدہ اور دو کپ میدہ کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ چینی پیس لی ہے چینی اور جس کپ سے میدہ ناپا ہے اسی کپ سے چینی بھی ناپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس میں آدھا کپ بیسن شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میدہ اور آدھا کپ بیسن ہے ایک کپ پسی ہوئی چینی ہے اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے دو چائے کی چمچ ہے لیکن یہ بہت زیادہ بھر کے نہیں ہے بس درمیانے سے دو چائے کی چمچ بیکنگ پاورڈر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی چائے کی چمچ بیکنگ سوڈا ہے بسم اللہ الرحیم اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے تمام چیتوں کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور اب ہم اس میں ایک کپ پگھلا ہوا گھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہی میں نے پگھلا لیا تھا تاکہ آسانی رہے ناپنے میں تو جو کپ استعمال ہوا ہے میدہ بیسن اور چینی ناپنے کے لیے اسی کپ سے میں نے گھی کو بھی ناپ لیا ہے تو اب ہم اس کو اس سے اچھے طریقے سے گوند لیں گے اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایک دیکچہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے کیونکہ ہم وداوٹ اوون بنا رہے ہیں ہم اس کو دیشکے میں بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے دیشکہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں ریت ہے اور ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اور وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے دیکھیں جی بہت ہی اچھے طریقے سے یہ مکس ہوا ہے گوند گیا ہے یہ اور یہ دیکھیں اس کو یہ ایسے کریں تو یہ دیکھیں یہ جوڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی پرفیکٹ قسم کا ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ایک شیٹ پر منتقل کرتے ہیں میں نے اس کو ایک پلاسٹک شیٹ پر اس طرح پھیلا لیا ہے اور اس کی مٹائی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک ڈش میں میں نے بٹر پیپر لگا لیا ہے اور یہ ایک کٹر ہے اس سائز کا میرے پاس آپ چاہیں تو جس سائز کی آپ بنانا چاہتے ہیں اسی سائز کے کٹر کے ساتھ آپ اس کو کٹ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں میں لگاتی جاؤں گی اور تھوڑا فاصلے پر رکھوں گی کیونکہ یہ پھولتی ہیں تو آپس میں یہ جوڑ جائیں گی پھر یہ دیکھیں اتنے فاصلے پر میں اس کو لگاؤں گی آپ ان کی مٹائی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ فاصلہ دیکھ سکتے ہیں ان کا آپس میں اور اس کو ایکوال میں کر دیتی ہوں تاکہ یہ آپس میں نہ جھوڑیں ان کو آپس میں بہت زیادہ کلوز نہیں رکھنا آپ نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے ایک انڈا جو ہے وہ پھینٹ کر رکھ لیا ہے میں اس کی برشنگ کر دیتی ہوں اس پر پہلے دیزائننگ کر دیتی ہوں اس کی مرضی کی دیزائننگ کر سکتے ہیں میں چوری سے اس طریقے سے ایک نشان بنا دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں اس طریقے سے ایک نشان بنا دوں گی جو کہ اچھا رکھتا ہے اس کے بے کھونے کے بعد یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں ساروں پر نشان بنا دیتی ہوں میں نے تمام پر نشان بنا دیئے ہیں اور میں اب اس کی انڈے سے برشنگ کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کلر خوبصورت آتا ہے یہ ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے یہ ڈش رکھ دی ہے اور اس کو ہم ڈھگ دیں گے تقریباً پچیس منٹ تک ہم اس کو میڈیوم فلیم پر پکائیں گے اور اوپر ایک کپڑا ڈھگ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ جی نان خطائی جو ہے وہ بیک ہو گئی ہے اچھے طریقے سے اس کو باہر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھنڈی ہوتی ہے تو نکالتے ہیں ملیلہ جی چھنڈی ہوگی ہے اور ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں پیچھے سے بھی اس کا کلر بہت ہی زبردست ہے کسی طریقے سے ہم باقی بھی تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نکالتے ہیں اور تمام اسی طرح اسی جگہ پر لگا دیتے ہیں الحمدللہ جی دیکھیں تمام نان خطائیاں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور یہ والی ریسپی جو ہے جو پہلے میں دو ریسپیز دے چکی ہوں یہ ان سے بالکل مختلف ہے آپ ان دونوں ریسپیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی کہ ان سے میتھڈ بھی مختلف ہے اور کونٹیٹی بھی چیزوں کی مختلف ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ یہ کتنی زبردست لگ رہی ہے بہت ہی کھانے میں خستہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے اور ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی اسی طرح کی پیاری پیاری سی ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ دیکھنے کو بھی لیں تو کمنٹس پر رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ